پنجاب اور خیبہ پخونخواہ میں پبلک ٹرانسپورٹ چل پڑی پنجاب کے ٹرانسپورٹرز کا حکم کی اسوپیز ماننے سے انکار دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئے انصاف ٹرانسپورٹ فیڈریشن نے وین سویس شروع کر دی بڑے ٹرانسپورٹرز کا بس سے چلا تھے انکار کہتے ہیں جو اسوپیز بنائے گئے اس میں بچت بہت کم نقصان زیادہ ہے بلوچستان حکومت احال پبلک ٹرانسپورٹ چلانے کا فیصلہ نہ کر سکی ترجمان بلوچستان حکومت لیاکہ چاوانی کا کہنا ہے کہ ابھی ٹرانسپورٹرز سے مشابر جاری ہے تاجروں کو کاروبار کھولنے کی اجازت دینے کا تجربان حکام رہا جبکہ ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ حکومت نے آج فیصلہ نہ کیا تو کل خود گاڑیاں چلا دیں گے خنجاب میں اے کنڈیشن بسوں کے قرائے میں بیس فیصد کمی نون ایسی کے قرائے میں تیرانوے پیسے فی کلومیٹر ریایت ہوگی تین فٹ کا سماجی فاصلہ یقینی بنانا ہوگا مسافر ایک دروازے سے داخل ہوں گے دوسرے سے اتریں گے ایک دروازے والی بس میں پہلے مسافر اترنے کا انتظار کرنا ہوگا بس ہوگی ڈس انفیکشن لازمی ہوگی ہینڈ سینٹائزر اور فیس ماس کا استعمال یقینی بنائے جائے میکمہ ٹرانسپورٹ نے ایسو پیس جاری کر دی ہے میں یہ واضح کر دیتا ہوں رات گئے تک بارکیٹے کھولیں گے رات دیر تک کاروپار کریں گے ان تمام لوگوں کو کاروپار کا حق ہے جن لوگوں کو گھر بٹھا رکھا ہے ہمارا حق ہے کہ ہم کاروپار کریں ہمارا حق ہے کہ چاند رات تک ہم کاروپار کریں اگر کوئی ہمارا یہ حق نہیں دے گا تم حق چھیننا جانتے ہیں ہم لڑنا جانتے ہیں اگر جیلیں بھرنے کی بات ہے تو جیلیں بھرنے کے لیے بھی تیار ہیں یہ بھی شوق پورا کر کے دیں سندھ کے تاجر بغاوت پر اتر آئے آج تبا مارکٹ شام پانچ بجے کے بعد بھی کھولنے کا اعلان تاجر لہنما تیک میر کہتے ہیں جیلیں بھی بھر دیں لیکن مارکٹس کھولیں گے دوسری طرح بزیر تعلیم سندھ سید غنی کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف تاجروں کو شہدے کر سندھ کے حالات خراب کرنا چاہتی ہے دکانیں کھولنا ہے تو ایس او پیس پر عمل کرنا ہوگا جہاں حکم ادولی ہوگی کاروائی کریں گے حکومت نے پچھلے دو تین مہینے میں جو بھی اقدامات کیے ہیں فیکٹریز ہم نے بند کی ہیں بزار ہم نے بند کی ہیں ہر طرح کا جو ذریعہ معاش جہاں سے لوگ کماتے ہیں وہ تمام کے تمام کاروبار بند ہوئے وہ ذرائع بند ہو گئے تو حکومت نے یہ خوشی سے نہیں کیے ہیں ہمیں اپنے شہریوں کو اس وائرس موزی وائرس سے بچانے کے لیے سخت اقدامات کرنے پڑے انپاپولی ڈیسیشنز لینے پڑے جس کی وجہ سے شہریوں کو تکلیف ہوئی اب اگر یہ آکر کہا گیا کہ ہم کھولیں گے حکومت کے فیصلے اپنی جگہ موجود ہیں جو اس کو وائلیٹ کرے گا ہمارے پاس یہ اختیار ہے ایڈمسٹیشن کے پاس اختیار ہے کہ ہر خلاف بر کی کرنے والے خلاف ہم کام کریں گے کاروائی کریں گے کمیشنر کراچی کے حکم پر سدر میں سیل کی گئیں دکانیں کھول دی گئیں زینم مارکٹ ویکٹوریا انٹرنیشنل اور مدینہ سٹی مال کھول دیے گئے دیگر مارکٹس کھولنے کا کام بھیجواری اسسسٹنٹ کمیشنر کا کہنا ہے کہ کاروبار صرف شام چار بل تک کرنے کی اجازت ہوگی ایسو پیس پر عمل نہ ہوا تو دکانیں دوبارہ سیل کر دیں گے ایس سے پہلے ٹرینے چلیں گی یا نہیں فیصلہ آج وزیراعظم کی جیرستدادت اجلاس میں ہوگا اجازت ملنے پر پاکستان ریلویز کا تیس ٹرین آپریشن چلانے کا پلان تیار لوگ ڈاؤن میں نرمی کے بعد نو مائی سے سترہ مائی تک کرونا کے سولہ ہزار نئے کیس سامنے آگئے جبکہ دو سو پچاسی افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں اپریل کے اختتام پر پاکستان میں کل متاثرین کی تعداد سولہ ہزار آٹھ سو سترہ تھی سترہ دن میں کرونا کے مریضوں میں پچیس ہزار کا اضافہ ہوا پانسو اننے سمبات ہو چکی ہیں لوگ ڈاؤن نرم ہونے کے بعد سے کرونا کا پھیلاؤ تیز ہو گیا 24 گھنٹے کے دوران مزید ایک ہزار نو سو چوہتر افراد کرونا وائرس کا شکار متاثر افراد کی تعداد 42,125 تک پہنچ گئی مزید تیس افراد جان سے گئے جانبھت افراد کی تعداد 903 ہو گئی پاکستان میں اب تک کرونا کے 11,922 مریض سے اضافہ ہو چکے ہیں سن میں کرونا مریضوں کی تعداد 16,317 تک پہنچ گئی پنجاب میں 15,346 مریض خیبہ پختونخواہ میں اب تک 6,000 ایک شرٹ کیس ریپورٹ قلطستان میں متاثرین کی تعداد 2692 ہو گئی گلگلتلتستان میں کرونا کے 540 اسلامباد میں 997 اور آزاد کشمیر میں 112 مریض کرونا وائرس کا تیزی سے پھیلاؤں آزاد کشمیر میں لوگ ڈاؤن میں نرمی ختم کر دی گئی اگلے دو ہفتے مکمل لوگ ڈاؤن پہرامل شروع صرف کھانے پینے کی اشیاء میڈیکل سٹورز کھولنے کی اجازت فلورمیڈنسی کی کاروبار کے ساتھ ساتھ جزے نفس بھی مجروح ہو رہی ہے ان حالات میں فلورمیڈ کے لیے اپنا کاروبار جاری رکھنا ناممکن ہے اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ کل سے برو سنوار صبح بار میں فلورمیڈ اپنا کاروبار بند کر دے گی اور صبح کی تمام فلورمیڈیں غیر مہینہ مدد کے لیے بند کر دی جائیں گی ہمارا گورنمنٹ پنجاب میں آٹھا بہران سر اٹھانے لگا پاکستان فلورمیڈ اسوسییشن کا آج سے پنجاب بھر میں ملڈ بند کرنے کا اعلان رہنماؤں کا کہنا ہے فوڈ ڈپارٹمنٹ کے چوکیدار سے لے کر اپنوں تک پیسے دیئے پھر گندم فلورمیڈ سے پہنچی اب فلورمیڈ پر غیر قانونی چھاپے مارے جا رہے ہیں لوگ ڈاؤن سے بے روزکار ہونے والوں کے لیے اسکیم کا اجراء آج ہوگا مزیراعظم عمران قان احساس ایمیرجنسی کیش فراہمی پروگرام کا آغاز کریں گے کرونا ریلی فرڈ میں اب تک تین ارب روپے سے زائد جمع ہو چکے ہیں مولانا فضل الرحمان کا مساجد میں جمعہ الودا کے استعمال اور عید کے استعمال کرنے کا اعلان کہتے ہیں مساجد مارکٹس اور منڈیوں کے ساتھ الگ الگ رویہ قابل تشبیش ہے لگ رہا ہے کرونا کو بہانہ بنا کر مساجد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے آڈیو پیخام جاری وفاقی دار الحکومت میں کرونا کا پھلاو میئر اسلام بات کا جرم بن گیا نون لی کے شیخ انصر عزیز کو عہدے سے ہٹا دیا گیا انصر عزیز کا عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کہتے ہیں میئر شپ سے محتلی پی جی آئی حکومت کے انتقام چہرے کی حقیقی تصویر ہے بھارت سے جارجیا جانے والے کارگو تیارے کی اسلام آباد ائرپورٹ کا ٹیکنیکل لینڈنگ تیارے نے بھارت شہر کلکتہ سے پرواز بھری تیارے نے ری فیولنگ کی نیجی فیزائی کمپنی سیری نیئر کراچی اور کابل کے درمیان تین میڈیکل کارگو پروازیں چلائے گی پہلی کارگو فلائٹ کل روانہ ہوگی دوسری بیس اور تیس سی اکیس مئی کو آپ روانہ ہوگی امریکی صدر نے دس سالہ پاکستان سکاؤٹ کو اعزاز سے نواز دیا لیلہ خان نے کرونا وائرس کی بابا کے دوران ریاست میری لینڈ میں ڈاکٹرز نرسز اور فائر فائٹرز میں بسکٹ کے سو ڈبلے تقسیم کیے سی بی عملے کے لیے دو سن فرادی کارڈز بھی لکھے کراسی میں معروف سرائی کی لوگ فنکار وگلوکار نواز فری ٹرائفک حادثے میں جان بھگ نواز فری سامل ہیدر آباد کے قریب ٹرائفک حادثے میں شدید زخمی ہو گئے تھے متوفی کی لاش کو ہیدر آباد سے کراچی لائے جائے گا کراچی میں گرمی آج سے ہیٹ ویویف کا alert میں ایک میں موسمی آگ تک کہنا ہے کہ سمدری ہوائے بند رہیں گی سورسی آگ ویسائے کا ہیٹ ویویف بائی سمائے تک رہے گا کہ بیمارین کا شہر کو دھوپ میں نہ نکلنے کا مشورہ سورسی 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 پاکستان زندہ باد اور ہمارے پاکستان سورسی پاکستان زندہ اور لوگ ڈاؤن کے دوران آپ پر کیا گزری آپ نے کیا سیکھا اپنے تجربات ہم سے شیئر کریں ہم دکھائیں گے دنیا کو اپنی ویڈیوز تصویر اور آبیتی 03171 242424 پر واتس ایپ کریں موسیقی